اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سوال پوچھا گیا ہے کہ قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اگر کسی کو یاد نہ ہو کہ کتنی قضا ہے تو کیا کرے کیا کوئی عمر کی حساب سے تعداد رکھ کر قضا نماز ادا کرے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قضا نمازیں ہم جو لٹا رہے ہوتے ہیں اس کی لٹانے کا طریقہ بھی بے این ہی وہ ہے جو ادا نمازوں کی ہوتی ہے چار رکعت نماز ہم سے قضا ہو گئی ہیں تو اب چار رکعت ہی وہ لٹانے پڑیں گے سنتوں کے بارے میں فقہا کا یہ قول ہے کہ سنتوں کی کوئی قضا ہی نہیں ہے الا مگر فجر کی نماز اگر کسی کی چھوٹ جائے تو ان فجر کی نماز کی طبعیت کی وجہ سے فجر کی سنتیں بھی ساتھ پڑی جائے صرف ایک تخصیص ہے کیونکہ فجر کی سنتوں میں بہت زیادہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے تاقید فرمائی ہیں تو فجر کی سنتوں کے قضا جو ہے وہ پھر ساتھ لازمی ہے اور رہ گئی اشاقی نماز تو اشاقی نماز کے ساتھ وطر کی بھی فقہان قضا کے حکم دیا ہوا ہے کہ وطر بھی قضا پڑی جاتی ہے اب رہ گئی یہ بات کہ اگر کسی کو پتا نہ ہو کہ کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہے میری تو ان کو اٹومیٹکلی اتنا تو پتا ہوگا کہ کب سے میں نے نمازیں نہیں پڑی تو اپنے سن بلاغت کو وہ گن لیں حضرت امام بہ حنیف رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نو سال کے عمر میں بچے کو نماز کی حکم دی جائے اور اگر وہ نماز نہ پڑیں تو پھر اس بچے کو مارا بھی جا سکتا ہے اور حد بلاغت جو ہے وہ گرم شہروں میں جہاں پر گرمیاں زیادہ پڑتی ہیں امام بہ حنیف رحمت اللہ تعالی نے 12 سال رکھی ہوئی ہے اور کچھ فقہانیں وہ 14 سال کی رکھی ہوئی ہیں اور تھنڈے علاقوں کی حضرت امام بہ حنیف رحمت اللہ تعالی نے 15 سال کی رکھی ہے اور جو لوگ ان سے جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 15 سال سے کم رکھی ہوئی ہے اور جو سرد علاقوں میں رہتے ہیں ان کا عمر جو ہے وہ بلاغت کا پندرہ سال رکھا ہوا ہے اور کچھ فقہ نے اس سے زیادہ اور کم رکھا ہوا ہے بہرحال اگر ہم پندرہ ہی لے لیں گے تو پندرہ سال کی عمر سے لے کر آپ اپنا حساب لگائیں اب آپ کا عمر تیس سال ہے تو پندرہ سال ہے تو پندرہ سالوں میں آپ ایون یہ کر لیں کہ اپنی ان دنوں کا حساب رکھیں کہ کتنے دن ہے ایک سال میں اور پھر انہی دنوں کی نمازوں کی حساب لکھیں کہ دن میں پانچ نمازیں ہیں تو آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز لٹایا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی دیں گے تو ساٹھ سال جب آپ کے عمر ہو جائے گی تو ان پندرہ سالوں کی جو آپ نے قضائی کی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس میں لٹاتے جائیں گے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے ساتھ قضا شدہ ایک نماز لٹا لیں یہ ان کا احسن اور بہتر طریقہ ہے سنسر علیہ سیفیہ کی ناتے منقبتیں و بیانات اور دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور سے